بسم اللہ الرحمن الرحیم کچن بلوگ سویدو میرنوری کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و خمان میں رکھے آج کا بہت ہی مزے کا بلوگ ہے اور یہ بلوگ جو ہے دھابا دھال کا اور اس کے بعد تھوڑا سا کنٹری سٹائیڈ گھومنے کا ہے تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کھید جو ہے وہ کس طریقے سے چمکتی ہوئی دوپ میں محسوس ہو رہے ہیں پسکے دنوں بہت سی سردی تھی تو اس سے ہر چیز جو تھی وہ سرد سرد تھی اب تھوڑا سا موسم جو ہے وہ کھل گیا ہے تو ساری چیزیں کھلی کھلی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیارا ایک باغ ہے یہ کس چیز کیا ہے یہ نہیں ہمیں پتا کیونکہ آج ہم نے اس کے اندر جا کے پڑاؤ نہیں کرنا بلکہ آج کھانی ہے کہ کہیں سے دھابے سے بہت ہی مزے کی کوئی چیز تو آئیے ہم یہاں سے کچھ کھانے کی مزے کی چیز دھابے کے ساتھ مل جائے گی بلہ حال ہم لیتے ہیں دھوپ کا اور اس میں جو مزے کے ہمیں یہ باغات اور اس کے بعد یہ کھیت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہمیں ایک دھابا ایک جگہ پہ نظر آئی گیا تو یہ بڑا پیارا سا منظر جو ہے آپ کو نظر آرہا ہے سڑک کی کنارے انہوں نے بیٹھنے کے لیے چار پائیاں جو وہ بھی لگائیں بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی دوسری سٹنگ بھی موجود تھی تو ہم نے بھی ایک جگہ جو ہے وہ سنبھالی اور جائزہ لیا تو ان کے پاس بہت ہی مزے کی دال تھی اس کے ساتھ کیمہ تھا تو ہم نے پہلے ان سے اس چیز کو تڑکہ لگوایا کیونکہ گھر کا کچن جو ہے اس میں یہاں پہ بننے والی جو دال ہے تھوڑا سا مختلف ذائقہ رکھتی ہے تو انہوں نے بہت ہی مزے کا جو ہے تڑکہ لگایا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں دال کیوںکہ انہوں نے بنای ہوئی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے ادرکہ لیسن کا اور پیاز وغیرہ کا تڑکہ لگا کے اس کو مزید مزے کا بنا دیا اور جو اس کے پاس اس کے اوپر انہوں نے سب زنیاں جو تھا چھڑکا اس نے مزے دوبالا کر دیا روٹی بنانے کی باری آئی تو ہم نے بھی یہی سوچا کہ ہم جو ہے وہ روٹی بناتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ساتھ جو تھے وہ شان بھائی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم روٹیاں جو ہے خود ہی لگاتے ہیں تو ایک میں نے بھی روٹی جو تھی اس کو ٹرائے کیا لیکن روٹی جو تھی یہ دیکھیں پھوڑی سی اس طریقے سے گر گئی بہت ہال شان بھائی نے بڑی محارت سے روٹیاں لگائیں ایکچلی شان بھائی میرے پہن ہوئی ہیں اور یہ بڑی باہ باہر شکسیت کے مالک ہیں یہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کسی محر کی طرح جو ہے وہ بڑی محارت سے نکالنی ہے اور اس کے بعد ہم دور بٹھے ہیں ایک خوب سا جو تھا انجوائے کر رہے تھے یکیننہ ابھی میرے ساتھ کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ جو محول تھا اس کا بہت مزہ تھا شان بھائی کی بنائی ہوئی روٹیاں تھی اور اس کے بعد جو تھا شان بھائی بڑے فاتح انداز میں جو ہے وہ واپس آئے اور اس کے بعد جو دال تڑکہ لگی ہوئی تھی اس کے بعد شان بھائی کی پکی ہوئی روٹیاں تھی ساتھ میں صلاح تھا اس نے اس امام جننی کا مزہ جہر دوربالا کر دیا تو نیشنل اندازہ یہ ہمٹم تھا اس میں سے انجو نے پانی نکالا اور اس کے بعد ہم نے اس پانی کو پیا تو اس کا ذائقہ جو تھا وہ بہت ہی مختلف تھا کیونکہ یہ قدرتی چیزیں ہیں تو جو ارگینک چیزیں ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور وہ پیور جو ہے آپ کہیں وہ ہوتا ہے تو شان بھائی کے ساتھ اپنی سچر کے ساتھ ہم نے جو یہ کھانا ہے یہ جو مزے کا گھر کے کچن کے باہر دال اور کیمہ تھا اور ساتھ میں مزے کی تندوری روٹیاں جو تھی اس نے ہماری جو دوپیر تھی اس کو بہت ہی یادگر بنا رہی آئی کیونکہ آپ بھی دیکھ کے اس کو خوب سا مزہ لے رہے ہوں گے تو پیملی کے ساتھ یہ اس طریقے سے اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور اس طرح آپ خوب اس کو بناتے ہیں اس کے بعد آپ خوب سا انجوائے کرتے ہیں تو لیکن جانئے اس سے زیادہ مزے کا لہمہ کوئی نہیں ہوتا تو یہ لہمیں اس وقت زیادہ بڑھ گئے جب ہم نے اس کے بعد دعبہ کی جو چائے تھی اس کو انجوائے کیا ان کو یہ پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ میٹھا روکے اور پتی تھوک گئے اس جو ٹراما ہے اس کو بھی آپ جانتے ہوں گے تو یہ چائے جو تھی جب اس طریقے سے بن کے ہمارے سامنے آئی تو بہت ہی جو تھی یہ یادگار مزید کا کھانا ہو گیا اور خوب سا ہم نے اس کو انجوائے کیا محول کو انجوائے کیا سردی کے موسم میں اس طرح باب اڑاتی ہوئی گرم گرم چائے آپ کے سامنے آئے اور اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہو تو چائے کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے یہاں بھی انہوں نے اپنے سادہ انداز میں بہت اچھے طریقے سے یہ چائے جو تھی ہمیں پیش کی اور جب یہ باب اڑاتی ہوئی چائے اس کے اندر چلوی سے چان رہے تھے تو مزہ جو تھا وہ دوبالا ہو رہا تھا اس کو دیکھ دیکھ کے اور پی کے تو یہ مزہ جو تھا وہ اور بڑھ گیا کھانے کی جو ایک خوبصورتی تھی وہ چائے نے مزید جو ہے وہ بڑھا دی تو آپ بھی کسی بھی دن اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح کا بہت سا اچھا ٹائم سپرنٹ کیجئے ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی ایکسپینسیو جگہ پہ جائے اور وہیں جا کے انجوائے کریں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہیں بس یہ کہ آپ نے ٹائم نکالنا ہے اور آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سا وقت گزارنا ہے اور گولڈن جو ہے اپنی میمریز میں ایک اور اضافہ کرنا ہے تو اب آپ مجھے دیں اجازت کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ہو گیا ہے جانے کا ٹائم آپ دیکھئے چائے کو اور اپنا وقت جو ہے وہ اپنا بہت سا اچھا گزاری ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی بہت سی فلوکرام رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں پہ کھر سی بہت اچھی سی ریسپی یا اسی طرح کی کوئی بہت مجھے سی فلوک کے ذاتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ